قرآن و سنت کی بات کو پریفر کرنا یہ تو مومنوں کا کام ہے قرآن و سنت کی بات آ جائے آنکھیں چھک جانی چاہیے زبانیں گنگ ہو جانی چاہیے ہاتھ لکھتے لکھتے رکھ جانے چاہیے بس بھئی یہ ریڈ لائن ہے میرے بھی قرآن آ گیا بس میں اس سے آگے نہیں ہوں اور ان آیتوں کو ذرا غور سے سنیے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَهُ إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا اَوَلَوْ كَانَ آبَاءُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَحْتَدُونَ جب ان سے کہا جاتا ہے آجاؤ اس وحی کی طرف جو اللہ نے اتاری ہے قرآن کی طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے اپنے رسول کی طرف یہ دین ہے قرآن اور حدیث یہ دین ہے قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وہ کہتے ہیں نئی کافی ہے وہی ہمیں جو ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا جو وہ کام کرتے ہیں ساتھی اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب بھی دے دیا اَوَلَوْكَنَا عَبَاءُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْحًا وَلَا يَحْتَدُونَ دو جواب دیئے تمہارے باپ دادا کچھ نہیں جانتے تھے جو اللہ جانتا ہے وہ ہدایت پر نہیں تھے قرآن کہہ رہا ہے مت ان کے پیچھے جاؤ جانا ہے تو اللہ کی وحی کے پیچھے جاؤ اور دوسری جگہ اللہ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَبَ اللَّهُ قَالُوا قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُوا مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا اَوَلَوْا كَانَ آبَاءُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَحْتَدُونَ جب انہیں کہا جاتا ہے پیروی کرو تابداری کرو فرما برداری کرو اتباع کرو اس کی جو اللہ نے ہوتا رہا ہے وہ کیا ہے قرآن کہتے ہیں نہیں ہم تو اتباع کریں گے جو ہم نے باپ دادا کو دیکھا اس کی بات ساتھی اللہ نے یہاں بھی دو چیزیں بیان کرتے ہیں اَوَلَوْكَنَ آبَاءُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا ان کو تو عقل ہی کوئی نہیں یہ تو ہدایت پر نہیں ہے دونوں آیتوں میں چار مرتبہ اللہ حضرت اللہ نے فرمایا یہ نہیں جانتے کچھ ان کو عقل نہیں ہے یہ ہدایت پر نہیں ایک تیسری جگہ فرمایا وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ اِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءَ اَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ انسان جب تعصبیت اور تعصب کا شکار ہوتا ہے تو اس کا اگلی سیڑھی چڑھنے کا موڑ جو ہوتا ہے وہ سیڑھی کون سی ہے غور کیجئے جب وہ کو فہاشی کا کام بھی کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں ہمارے باپ دادا بھی ایسے کرتے تھے ہم نے بھی یہ کرنا اور اس سے بڑا ستم یہی کہہ دیتے کہ باپ دادا کرتے تھے ساتھ یہ بھی کہتے ہیں وَاللَّهُ عَمَرَ نَابِيَا اللَّهُ نَبِي حُکم دیئے نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ اور آج وہ مجرم بھی موجود ہیں معاشرے میں جو اس بات کا فتوہ دینے سے اللہ سے بلکل نہیں ڈرتے کہتی ہے یہ سور تو سور ہے ہی نہیں یہی حُکم ہے کہ سود نہ کھاؤ کھلا سکتے ہو کہاں سے محبوم آئے گا اللہ صلی اللہ قوم کو ایسے لوگوں سے آزاد فرمائے ان کو کوئی شرم اور حیائی نہیں آتی ڈٹائی کے ساتھ فتوہ دیں گے کیا ہے موسیقی میں عبداللہ ابن مسود قسم اٹھاتے ہیں یہ گانا جو ہے موسیقی یہ تو انسان کو منافق بنا دیتا ہے اور یہ کہتی ہے واللہ امرنا بھیا کہ اللہ نے حکم دیا چونٹری مرتبہ اللہ صلی اللہ علیہ نے پھر فرمائے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا اَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا اَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوْهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرُ جب انہیں کہا جاتا ہے اتبار کرو اس کی جو اللہ نے اتا رہا ہے وہ قرآن ہے اور وہ حدیث ہے کہتے ہیں نہیں ہم تو اتباع کریں گے مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا جَمْحَارِ بَابْدَانَا یہاں بھی اللہ نے سٹیٹمنٹ دیئے اَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانَ يَدْعُوْهُمْ اصل میں یہ چیلے بن گئے ہیں شیطان کے اور شیطان ان کو اس طرح بلاتا ہے يَدْعُوْهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرُ اور کہاں بلاتا ہے جس جہنم میں خود پھڑکنا ہے وہ اپنے ذات ہی تیار کر رہا ہے سنم ہم تو ڈوبے تو لگے لے ڈوبے یہ شیطان ہے جو اس طرح ان کو لے کیا آتا ہے